اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سعیدہ زوبیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی جدت ناظرین فوکل پرسن کوویڈ نائنٹین ایمرجنسی مینجمنٹ اور ڈائریکٹر سیند نرسنگ بور خیر و نیسا نے ڈیلی جدت سے بات کرتے ہوئے کرونا جیسی جان لے و وبا پر تبادلے خیال کیا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نرسنگ کاؤنسل کی صدارت مری تو جدید اصلاحات اور میریٹ کے میار کو بہتر بنایا جائے گا انہوں نے مزید کیا کہا آئے سنتے ہیں فرسٹ آف آل آئیم ویری تھینک فول ٹو جدت نیوز کہ آپ لوگوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنا موقع دے سکوں بینگا فوکل پرسن نرسنگ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ کوویڈ جو ہے وہ ایک وبا ہے اور ساری دنیا میں پینڈیمک ہوا اور آپ دیکھیں کہ ہم ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اور ہمارے پاس کوئی پرپریشن نہیں تھی ہم نے زیرو پرسن سے سٹارٹ کیا لیکن ہماری گورنمنٹ نے اگر ہم پاکستان لیول پہ دیکھیں نیشنل لیول پہ اور پروینشن لیول پہ تو دونوں گورنمنٹ نے ہماری بہت سیریس اسپیکشن لیا اور پروینشن کے جتنے میئر سے ہم نے کیے فرسٹ ہماری جو نرسیز ہیں فرنٹ لائن سولجرز ہماری انہوں نے ورک کیا ایونکہ ہمارے سٹورنٹس اسپے کوویڈ پہ جو ہے ورک کر رہے ہیں پاکستان صرف کر رہا ہے کہ آپ کو پریونٹ کر سکیں ہماری جتنی بھی اتھورٹیز ہیں انسی او سی کام کر رہی ہے ہماری پروینشل گورنمنٹ کام کر رہی ہے تو اس میں آپ پلیز ایس اوپیز کو فالو کریں اپنی زندگیاں بچائیں اپنے بچوں کو محفوظ کریں اور ویکسینیشن ضرور لگوائیں اس کے لیے گورنمنٹ نے کتنے مطلب ایکسپو میس ویکسینیشن سینٹر چل رہا ہے اس کے علاوہ ڈیفرنٹ فیسلیٹیز ہیں درائیف کرو سٹارٹ کیا ہے تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ ایس اوپیز کو فالو کریں ماسٹ پہنیں ڈسٹینس رکھیں کیونکہ کوئی بھی ویکسینیشن آپ کو ہنڈیڈ پرسن سیف نہیں کرتی اس لیے آپ کو ایس اوپیز کو فالو کرنا ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جب میں نے ویکسینیشن لگا لی تو ہم میں ماسٹ کیوں پہنوں تو بھئی آپ کو ہنڈیڈ پرسن ویکسینیشن نہیں کر رہی ہے محفوظ تو آپ کو ماسٹ لگانا ہے ڈسٹینس رکھنا ہے سیگن آپ جو پاکستان نرسنگ کاؤنسل کے الیکشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو دیکھیں اس پہ ایک بارہ تاریخ کو جو ہے وہ میٹنگ ہوئی جو کہ فیڈل گورنمنٹ نے کہا تھا کہ 48 آرز میں آپ میٹنگ کنڈکٹ کریں اور کنسنسیز ڈیوالپ کریں اس میں کچھ لوگ مطلب یہ سمجھ لے کہ گروپ وائز لابنگ بن گئی ہے اب یہاں پر بینگر ڈی جی این اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارا کنسنسیز ہوا تمام ڈریکٹر سے اور ہم نے اپنی ریزرویشن بھی دیں کہ جو بھی کام ہوگا میرٹ پہ ہونا چاہیے اور جو بھی پریزیڈن وائز پریزیڈن پی این سی کا آئے وہ میرٹ پہ آئے اور پورے کاؤنسل میٹنگ کے ذریعے آئے لابنگ کر کے کوئی ایک گروپ آ جائے اور غلط طریقے سے آئے تو اس کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہوگی تو یہاں پر جو بھی کام ہوگا انشاءاللہ میرٹ پہ ہوگا اور ایجوکیشن بھی دیکھے جائے جس طرح بی ایسی نرسنگ مینیمم ایجوکیشن ہے تو کم از کم جو بھی آ رہا ہے پریزیڈن وائز پریزیڈن بھی ایکسپیرینس کے آئے اور مینیمم ایجوکیشن تو کالیفائی کرے نا یہاں پر اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں ہمارے سامنے کہ ان کی ایجوکیشن بھی نہیں ہے ان کا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے ان کا میرٹ نہیں بنتا اور ایسے لوگ آنا چاہتے ہیں گلت طریقوں سے اور ڈی فہم کر رہے ہیں پاکستان نرسنگ کاؤنسل کو سوشل میڈیا کے تھو تو آپ کو بھی میری یہی ریکویسٹ ہے اور ان لوگوں کو بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیس یہ آپ کا ادارہ ہے یہ ایپیکس بوڈی ہے نرسنگ کی نیشنل بوڈی ہے ریگولیٹر ہے ہمارا تو اس کی رسپیکٹ رکھیں اس کی ڈگنیٹی کا خیال کریں اور میرٹ کو منٹین کریں اور کاؤنسل میٹنگ میں انشاءاللہ جو بھی آئے وہ میریٹ پر آئے اور میریٹ کو ہم بھی سپورٹ کریں گے تو آپ کے تھو آپ کا سب سے پہلے تھانکس کہ آپ نے اس چیز کو اجاگر کیا اور نیشنل کمپین میں یہ لے کے جائیں کہ میریٹ پر چیزیں ہونی چاہیے تو آپ کے چینل کے تھو ہماری یہی ریکویسٹ ہے مجھے پہلے تین سٹیپس کیا ہوں گے جو آپ کو لگتا ہے جس میں میٹمنٹ کی ضرورت ہے بہتری کی ضرورت ہے دیکھیں جس طرح سن درسیز اگزامینیشن پورٹ ہے یہاں میں نے کنٹرولر پہ ورک کیا کوئی بیس بچیس کورٹ کیسیز بھی لگے اور انٹی کرپشن کیس بھی آئے اور فیک ایلیگیشن بھی آئے لیکن ہم نے میریٹ پہ کہیں کمپرمائز نہیں کیا ہم نے کیسیز کا سامنے کیا اور الحمدللہ آپ دیکھیں کہ میں بڑے پراؤڈ کے ساتھ یہ بات کہتی ہوں اس پہ میری گورنمنٹ مجھے سپورٹ کر رہی ہے کہ زیرو پرسن کرپشن ہے چیلنج کر کے یہ بات میں کہہ سکتی ہوں کہ جس طرح بھی جہاں پر بھی ایگزامینیشن بورڈ ہوتے ہیں ہر جگہ کچھ نہ کچھ چلتا ہے لیکن یہاں کچھ ایسا نہیں ہے ہر کام میریٹ پہ ہو رہا ہے تو پی این سی میں جو کام ہے انشاءاللہ اگر مجھے اللہ پاک نے اپورشنٹی دی اور وہاں کے میمبرز نے مجھے سیلیکٹ کیا تو انشاءاللہ میں آپ کو میریٹ منٹین کر کے دکھاؤں گی اور یہاں پر ہمارے پاس دیکھیں کامپیٹنٹ نرسیز کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس پی ایس ڈی ماسٹرز اور اسکل فول کامپیٹنٹ نرسیز موجود ہیں ہم ٹیم وقت پہ بلیف کرتے ہیں جہاں ون مین شو ہوتا ہے چھپا کے چیزیں رکھی جاتی ہیں وہاں سمتھنگ تو ہم اس طرح نہیں کرتے جس طرح ہمارا ریزلٹ ہے ٹرانسپیرنٹ ویب سائٹ پہ آتا ہے اس طرح ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہوگی ایک پرفارما ہوگا سکورنگ ہوگی میریٹ ہوگی جو اس پول فلفل کرتا ہے وہ ریجسٹرڈ ہو جائے گا سرپرائیز ویزید ہوگا کیوئی سی بے مینٹین ہوگی لائسنس کا جو ایشو ہے وہ مینٹین ہو جائے گا ریجنل آفیسز بن جائیں گے انشاءاللہ تو ہم میریٹ پہ ہی کام کریں گے اور بہت جلدی اس کو انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے اپورچنٹی دی تو کر کے دکھائیں گے بہت شکریہ